السلام علیکم سٹوڈنٹس کیا آپ سب کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی بیٹا تو اب آپ کے سکیجول کے مطابق آپ کی اردو کی پیریٹ کا ٹائم ہے تو سارے بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں آج اپنے پڑھائی کرنی ہے سبق ہے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے صفحہ نمبر ہے آپ کے پاس سیونٹی ٹو سیونٹی تری اور سیونٹی فور ٹھیک ہے جی تو اپنے پیج نمبر سیونٹی ٹو سیونٹی تری اور سیونٹی فور پہ ڈیٹ ان ڈے منشن کر لیں لیکن سبق پڑھنے سے ہم پہلے جو ہے اس کی جو مشکل الفاظ ہے بیٹا وہ ہم ہجو کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہو سارے بچے پہلے میرے ساتھ ہجو کے ساتھ مشکل الفاظ پڑھیں گے ٹھیک ہے جی جی بیٹا تو یہ جو اس سبق میں مشکل الفاظ تھے میں نے ایک صفحے پر لکھ لی ہیں تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ یہ مشکل الفاظ جو ہے پڑھنے ہیں ٹھیک ہے جی ہم یہ مشکل الفاظ جو کے ساتھ پڑھیں گے تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو پہلے لفظ آپ کے پاس ہے اززت کیا لفظ ہے یہ اززت اب دیکھیں اس میں یہ زے ہے اس کے اوپر آپ کو شد نظر آرہی ہیں یعنی کہ ہم یہ زے دو دفعہ پڑھیں گے ٹھیک ہے این زے از زیت زت سارے بچے میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے این زے از زیت زت نیکسٹ رے آپ کے پاس نا پسند نون الف نا پے سین انسان دال پسند نون الف نا پے سین انسان دال پسند نا پسند نا پے سین انسان دال پسند ٹھیک ہے نیکسٹ رے آپ کے پاس کیا لفظ ہے کڑھ وی کیا لفظ ہے یہ کڑھ وی کڑھ وی ٹھیک ہے کیا لفظ ہے یہ کڑھ وی کافڑے کر واؤ چھوٹی ہے وی کڑھ وی کافڑے کر واؤ چھوٹی ہے وی کڑھ وی کافڑے کر واؤ چھوٹی ہے وی کڑھ وی نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس خوشبو کیا بنا خوشبو نیکس لفظ ہے آپ کے پاس ڈاکٹر ڈالالف ڈا کاف تیڑے تر 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 ڈاکٹر نیکس لفظ ہے آپ کے پاس پلیٹ پی پے لام یہ لے تیساکن پلیٹ پے لام یہ لے تیساکن پلیٹ پے لام یہ لے تیساکن پلیٹ نیکس لفظ ہے آپ کے پاس چورن کیا لفظ ہے یہ چورن چے پیشو چو رینون رن چو رن چے پیشو چو رینون رن چو رن چے پیشو چو رینون رن چو رن ٹھیک ہے نیچٹ آپ کے پاس ہے ہاز میں ہی علیف ہاز زواد میم بڑیے میں ہاز میں ہی علیف ہاز زواد میم بڑیے میں کیا بنا ہاز میں ہی علیف ہاز زواد میم بڑیے میں ہاز میں نیکسٹ ہے آپ کے پاس شدید شین ڈالیے دی ڈال ساکن شدید کیا لفظ بنے گا شدید نیکسٹ ہے آپ کے پاس چے زیڑے چڑ کیا لفظ ہے یہ چڑ چے زیڑے چڑ اسی طرح نیکسٹ ہے آپ کے پاس سہت سوادھے سے ہیتہت سہت سوادھے سے ہیتہت سہت چھ domestique نیکسٹ ہے آپ کے پاس ہے تھے لے تھے یو تھے لام دیئے لے کیا بنا تھے لے نیکسٹ ہے آپ کے پاس بڑھتا بڑھتا ٹھیک ہے بیڑے بڑھ تیلیفتا بیڑے بڑھ تے عفتہ بڑھتا بیڑے بڑھ تے عفتہ بڑھتا نیکسٹ ہے آپ کے پاس ٹھیک تھے یہ ٹھیک کاف ساکن ٹھیک نیکسٹ ہے آپ کے پاس ٹھیکہ تے یہ ٹھیک کاف علف کا ٹھیکہ ٹی اے ٹی کافل افکار ٹی کا ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اب ہم نے یہ مشکل الفاظ جو تھے یہ جو کے ساتھ پڑھ لیا ہے تو اب ہمیں سبق پڑھنے میں آسانی ہوگی تو سارے بچے اب میرے ساتھ فنگر رکھ کے سبق پڑھیں گے ٹھیک ہے جی جی سبق ہے ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے وقار بہت اچھا بچہ تھا ہر ایک ہی عزت کرتا بڑوں کی بات مانتا مگر اسے ڈاکٹر بہت ناپسند تھے اب اکار جو ہے بہت اچھا بچہ تھا ہر ایک عزت بھی کرتا تھا اور بڑوں کی بات بھی بانتا تھا لیکن ایک مسئلہ تھا کہ اسے ڈاکٹر بہت ناپسند تھے کیوں ناپسند تھے اس کی وجہ اب آگے پڑھیں گے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جب بھی بیمار ہوتا ڈاکٹر اسے کڑوی کڑوی دوائیں دیتے اچھا جی ڈاکٹر اچھا جی ڈاکٹر اسے کیوں ناپسند تھے کیونکہ وہ اسے کڑوی کڑوی دوائیں دیتے تھے ٹھیک ہے جی ان دوائوں کی خوشبو بھی اسے بری لگتی تھی اب دوائوں کی جو سمیل ہوتی ہے وہ بھی اسے بری لگتی تھی ٹھیک ہے جی اور سب سے اہم بات کہ کئی بار تو ڈاکٹر اسے ٹیکہ بھی لگا دیتے تھے اب ٹیکے سے بھی ڈال لگتا تھا اس کو تو اسی لیے بھی اسے ڈاکٹر جو ہے وہ بہت ناپسند تھے بس اسی بات کی نیکس پیج پہ آئیں بس بس اسی بات کی وجہ سے اسے ڈاکٹروں سے چڑ ہو گئی تھی یعنی کہ اسے ڈاکٹر جو ہے وہ بہت برے لگتے تھے وہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھتا تاکہ ڈاکٹروں سے دور رہ سکے اب وہ کیا کرتا وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا تاکہ ڈاکٹروں سے دور رہ سکے اسے ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے اور کڑویں کڑویں دوائیں نہ کھانی پڑے اور ٹی کا بھی نہ لگوانا پڑے اچھا ایک دن اس نے کیا کیا اب نیکش پڑے ایک دن اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹھیلے والے سے آلو چھولے لے کر کھا لیے اب اس نے ٹھیلے والے سے کیا لے کر کھا لیا آلو چھولے لے کر کھا لیے جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے سکول کے باہر بھی اکثر چپس والے یا آئیس کریم والے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بھی لے کر کھا رہے ہوتے ہیں تو اس نے کیا کیا یہ ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے گھر کے باہر دکانیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لوگوں نے ٹھیلے لگائے ہوئے ہوتے ہیں چاٹ کے آئیس کریم کے آلو چھولے کے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی لے کر کھاتے ہیں نا تو اب اس نے کیا کیا آلو چھولے لے کر کھا تو لیے اب ہوا کیا آگے پڑے آلو چھولے تھے بھی تو بہت لذیذ ایک کے بعد دوسری پلیٹ بھی کھا لی آدھی رات کو اس کی آنکھ کھل گئی آنکھ کیوں کھلی جی نیکس پڑھیں اس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا تھا درد اتنا شدید تھا کہ وہ رونے لگا اب آلو چھولے نے اپنا گام دکھا دیا نا اب اس کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے پیٹ میں شدید درد ہونے لگا اور درد اتنا شدید تھا کہ وہ رونے لگا اب اس کی رونے کی آواز سن کے اس کی امی بھی جا گئی ہوں گی امی کی بھی آنکھ کھل گئی دادی جان نے حضمے کچورن بھی دیا آپ لوگ بھی جب بیمار ہوتے ہیں تو آپ کو امی وغیرہ پھکی دیتی ہے نا تو وہ اس کو بھی حضمے کچورن اس کی دادی جان نے دیا لیکن کچھ فرق نہ پڑا مگر کچھ فرق نہ ہوا وہ درد سے چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا ہائے امی بہت درد ہو رہا ہے اوف میری جان نکل رہی ہے اس کی امی نے گھبرا کر پروس میں رہنے والے ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا اب اس کی امی نے کیا کیا اس کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے پروس میں جو ڈاکٹر صاحب تھے ان کو فون کر دیا ڈاکٹر صاحب کا نام سن کر وہ کہنے لگا امی خدا کے لئے ڈاکٹر کو نہ بھولائیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا بگر درد تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا وہ درد سے بے حال ہو رہا تھا تھوڑی دیر میں ڈاکٹر صاحب آ گئے انہوں نے وقار کو ٹیکہ لگایا اب اسے جس بات کا ڈر تھا ہوا وہ ہی اس کو ٹیکہ لگایا ڈاکٹر نے لیکن ٹیکے سے فائدہ کیا ہوا اب آگے پڑھیں آج اسے ٹیکہ لگنے کی تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی ٹھیک ہے کیونکہ ٹیکے کی تکلیف اسے محسوس کیوں نہیں ہوئی کیونکہ اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد تھا تو وہ چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس کا یہ درد ٹیک ہو جائے تو جب اسے ٹیکہ لگا تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی کچھ دیر بعد درد کم ہو گیا اور اسے نیند آ گئے صبح بہتر ازازہ تھا اس نے رات کے واقعے پر غور کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ ڈاکٹر کتنے عظیم ہوتے ہیں اب اسے ڈاکٹر کی عظمت کا پتہ چل گیا کہ ڈاکٹر کتنے عظیم ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ڈاکٹر نہ ہوتے تو بیمار جو ہیں وہ بیمار ہی رہتے اور ایسے ہی فوت ہو جاتے ٹیک نہ ہوتے لیکن ڈاکٹر جو ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم جب بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر ہمارا علاج کرتے ہیں تو ہم ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر رات کو وہ نہ آتے تو میں کس طرح ٹھیک ہوتا بلال کیا کہہ رہے سوری وقار کیا کہہ رہے ہماری خدمت کا ضرور کرتے ہیں اب جتنے بھی پیشیں ہیں ٹھیک ہے ان میں کام کرنے والے لوگ کسی نہ کسی طرح انسانیت کی خدمت ہی کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈاکٹر جو ہیں وہ بہت زیادہ عظیم ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری زندگیاں بچاتے ہیں ٹھیک ہے وقار نے اسی وقت دل میں سوچا میں بھی بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور لوگوں کی خدمت کروں گا پہلے سے ڈاکٹر برے لگتے تھے لیکن اب اس کو ڈاکٹر جو ہیں وہ اچھے لگنے لگیں اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھی بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا یہاں تک آپ کی ریڈنگ کمپلیٹ ہو گیا بیٹا آپ نے سارے جو ہے یہاں تک ریڈنگ دوبارہ کرنی ہے اور اس میں جو مشکل لفظ ہیں اگر آپ کو ان میں پروپلم ہو رہی ہے پڑھنے میں تو آپ اپنے امی سے یا بہن سے کسی سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں اور آپ نے یہ سارے ریڈنگ دوبارہ کرنی ہے اپنے بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ